اسلام علیکم علیہ وآلہ وسلم شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں اسٹارٹ میں ہوں سیاد حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کے اندل سندھ بنجاب تیتر دوستو آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا کہ تیتر جھنڈ کیوں کرتا ہے تیتر اگر پھڑک یا در کی وجہ سے تیتروں سے کٹ کر مالک سے دب کر یا ہاتھ میں پٹھنے کی وجہ سے تیتر جھنڈ کر جائے اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں اگر پھڑکنے کی وجہ سے تیتر کی ٹانگوں میں درد یا زخمی یا ٹوٹ جائے تو اس کا کیا علاج ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا چلتے ہیں بغیر کسی دیر کی آج کے ٹاپک کی طرف اگر تیتر پھڑکنے یا درنے کی وجہ سے ٹانگوں میں درد یا زخم ہو جائے تو اس کے لیے ویلو سیف کے افصول بروفن سیرپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ کے تیتر کو درد ہے تو اس کے لیے بروفن کا ایک ڈھکن پانی میں مکس کر کے تیتر کو دیں اور اگر آپ کے تیتر کے درد کی وجہ سے کوئی پٹھا وغیرہ کھینچا ہوگا ہے یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے یہ شدید درد ہے تو ویلو سیف کے افصول کا چوتھ ایسا اس کو دیں انشاءاللہ آپ کا تیتر بہترین ہو جائے گا دوپار اپنی حالت میں آ جائے گا اس دوران تیتر کو ٹورا وغیرہ نہیں دینا ایک جگہ پہ پڑا رہے تاکہ وہ آرام کرے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے تھے دوسرے ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ اگر تیتر پھڑکنے کی وجہ سے یا ڈرنے کی وجہ سے جھانی یا بودھی کار جائے تو اس کا کیا حال ہے کالا تیتر بہت نازک دل کا پرندہ ہوتا ہے جب اس کا کسی پہ دل آ جائے تو پھر یہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا اگر یہ کسی کی مالکی کر جائے تو بے شک اس کا مالک اسے کھلا لے کے گمتا رہے تب میں ڈر اگر کسی چیز سے یہMIش Nobel اگر اس کا11 جو چیز بساخ لے کے تو تب بھی اس چیز سے نہیں رہتا dannی مالکی کر جاتا ہے جب آپ کو مالک مان جاتا ہے تو یہ کسی چیز کا ڈر نہیں رکھتا تو دوسرک آپ اتر کسی چیز سے ڈریا پھڑک جاتے ہیں اور اکثر کئی دفعہ شوقی نظرات ہاتھ پہ پکڑ لیتے ہیں تو اس وجہ سے جتنے جب بودی کار جاتا ہے تو اس کا بہترین سہال ہے جیسے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں انجہ حلاف کا دیتر رونڈ اباؤٹ پانچ سات دنوں میں جھنڈ چھوڑ دے گا اور مکمل دوبارہ بحال ہو جائے گا بڑی علاچی دو عدد نر چھوارہ آدھائیں چھٹکی خسکاس کی بادام دو عدد اور ایک چھٹکی چار مگز کی بڑی علاچی کے اوپر آٹھا لپیٹ لیں اور اسے توے پہ یا کوئلوں میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر کوئلوں میں رکھنے تو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اگر توے پہ رکھنے جس پہ ہم روٹی پکاتے ہیں تو اس کے اوپر آٹھا لپیٹ کر بڑی علاچی کے اوپر آٹھا لپیٹ کر تو اس کو آہستہ آہستہ ساتھ لاتے رہیں اگر آنچ زیادہ زیادہ ہے تو پندرہ میٹھ بھی کافی ہے اگر کم ہے تو آدھا گھنٹہ آپ رکھیں اسے پکائیں جب پک جائے تو اس کے اوپر سے خال اتار دیں آٹھا اتار دیں تو اس کے بیج محفوظ کر لیں نر چوارہ بادام خسکاس اور چار مگز کو پانی میں دیگو دیں نر مہنے پارے سے کھوٹ کر چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور رات کی خوراک میں دو عدد بیج بڑی علاچی کے رکھ کر تیتر کو دے دیں اور انشاءاللہ آپ کو تیتر تھوڑے ہی دنوں میں پانچ ساتھ دنوں میں جھنڈ بودھی چھوڑ دے اور مکمل بحال ہو جائے گا ساتھ ساتھ اپنے تیتر کو مستی والی چیز جیسے کبھی مادی ڈکھنی ہرانی اس چیز کی وہ مستی کرتا ہے وہ بھی دکھاتے رہے انشاءاللہ آپ کو تیتر مکمل طور پر بحال ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے جیسے لائک کر دیں چینل پر فسٹ ہے میں ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نبسکیشن آپ کو بہت آسانی مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ